اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَ بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوظِينَ کرونا وارث کی آزمائش سارے عالم پر تاریح ہے اور ایمان والوں کے لیے سبر ایک بہت بڑا سہارہ ہے آئیے آج تین آیات کا ترجمہ ہی یاد دیہانی کی توپت دہراتے ہیں قرآن حکیم سور البقرہ کی آیت عمر ایک سو پچپن میں ارشاد ہوا وَلَنَ بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم ضرور تمہارا انتحان لیں گے کسی قدر خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً وہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِرْوَبِّهِمْ وَرَحْمَةً یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمت ہے وَأُولَٰئِكَ هُمِ الْمُحْتَدُونَ اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں آزمائشوں پر صبر یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے اس پر ان کے لئے بشارت ہے ان کے اس ایمان کا ذکر اس آیت کریمہ میں آزمائش پر صبر ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان پر انعیات بھی میں عطا کروں گا اور رحمت بھی عطا کروں گا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں آزمائش تو گدر جائے گی لیکن صبر اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کا حصول یقینی بات ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اللہ ہم استقامت بھی عطا فرمائے سارے عالم پر رحم فرمائے اللہ امت کو ایمان کی مزید بیداری عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر طرح کی فتنے سے آزمائش سے مشکل سے پریشانی سے ہم سب کو چھٹکارہ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ